اسلام علیکم قائد کیسے ہیں آپ سا مید کرتا ہوں سب خیر آفیس ہوں گے سب سے پہل دو حضورت پاکیزات پہ کرو تو دو سلام جی تو گائز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت خوص ہو تو شاندر ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ کافی دنوں سے بارل ہو رہی ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ننہ سا بچہ جس کی عمر قریب بنا چار سے پانچ سال ہو گئی جو کہ مسجل حرام کے سہن میں بغیر حرام کے تواف وغیرہ کر رہا ٹھیک ہے تو مطلب اس کے پاس حرام وغیرہ نہیں ہے بغیر حرام کے تواف وغیرہ کر رہا بس اس کے میرے حال سے پیمپر وغیرہ لگا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی تصویریں بھی اور اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جی تو گائز ماشرہ سے آپ یہ ویڈیو دے سکتے ہیں کیسے ماشرہ سے وہ بغیر حرام کے تواف کیے جا رہا ہے اب دیکھیں اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس نے خود اتار دیا ہے یا مطلب اس کا اتر گیا ہے احرام تو اب اس میں شریعت کا کہتے دیکھیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تک آپ کو امرہ کمپلین نہ ہو جامسال کے طور پر جیاب خانہ کا باکہ چکر بھی کمپلین نہ کر لیں اس کے بعد آپ صفحہ مر رہا ہوا کہ بھی ساتھ چکر کمپلین نہ کر لیں ٹھیک ہے جو بھی مطلب اس کی شرطوں سے رہتا ہے وہ جب تک پوری نہ کر لیں ٹھیک ہے یہ سارا مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا سارا بھی نہ مندوالے ٹھیک ہے تب تک آپ نے احرام نہیں اتارا ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ آپ دیسے تھے کہ اس بچے کا بلکل احرام اتر گیا ہے اب اس پر شریعت کا حکم دیتی یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں تفصیل سے شیئر کروں گا اس پر شریعت کا یہی حکم ہے کہ اس پر دام پر دام پرنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امرہ وغیرہ کرنے آتے ہیں آپ اس کی کوش فرض ادا نہیں کرتے جیسا کہ آپ خانہ کعبہ کے چکر بھول جاتے ہیں یا صفحہ مر رہا کے چکر کرنا بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے یا اس سے پہلے آپ احرام اتار دیتے ہیں جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں یا آپ سارے مڈو آنے سے پہلے آپ احرام اتار دیتے ہیں اس کا آپ کے اوپر دھم پر جاتا ہے جس کا آپ نے ایک بکرا لے کے وہاں سے منڈی سے مکہ کی تو وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے یا ویسے آپ کچھ کو دے دے تو آپ کا دام جو کہ ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس کا اتر گیا کہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سر لوگوں کا احرام مطلب وہاں سے کافی زیادہ راش وغیرہ ہوتا ہے اس کے بعد سے اتر جاتا ہے لیکن ایک حصہ اتر جائے اس کی ٹائچیں بات ہوتے ہیں سارے احرام کی اگر آپ کا سارا احرام آپ خود نے آپ خود اتار دیتے ہیں پھر آپ کے اوپر دم پڑتا ہے تو جو کہ اس بچے کا آپ دے سکتے ہیں کہ بالکل احرام نہیں ہے اس کو لادمی مطلب دم دینا پڑے گا کیونکہ اگر دم نہ دے تو اوز بلالہ معاف کرے کوئی نہ کوئی مسئیبت انسان کی پر آجاتے اس اچھا یہ ہی ہے مطلب وہاں سے دو سو ریال کا ڈائی سو ریال کا تیم سو ریال کا مطلب جتنے کا بھی بکر آئے وہ بندہ لے کے تو وہاں پہ گریبوں میں تقسیم قدیزی بھاکتے ہیں باقی آپ ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بچہ چکر لگا رہا ٹھیک ہے بغیر احرام کی تو ماشاء اللہ سے ساتھ یہ ہے کہ اللہم اللہ بھائی کے مارے بھی لگا رہی یہ لازمی کسی عربی مالکہ ہوگا ٹھیک ہے باقی آپ سب کو پتا ہے کہ قبول کرنے والی ازاد اللہ پاک یہ ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی ہم سب کو بھی بار بار روح جا رسول کی اور خانہ کعبہ کی جار تصریف فرمائے اور عمرہ حاج کرنے کی بھی حفیقتہ فرمائے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کلی چانل کو سسرہ لازمی کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کر لیتا کہ پیاری پیاری سلامی اور انفارمیشن ویڈیو آپ کو بروقت پرسیب ہوتی رہیں جزاک اللہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی انفارمین چاہیے تو آپ کمین سیشن کر کے مجھ سے ہو سکتے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی ارپلائے کروں گا جزاک اللہ